السلام علیکم میرے نام عبدالوالی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر کوئی کرپٹو کرنسی پرچیس کرنا چاہتے ہیں یا انویس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں اور کیسے آن لائن آپ بائی کر سکتے ہیں کوئی بھی کرپٹو کرنسی اس حوالے سے میں اور بھی ویڈیوز بناوں گا اور ایک ویڈیو میں آلرڈی بنا چکا ہوں جس میں میں نے بتایا ہے کہ بٹکوائن یا ایتریم جو ہے یہ دو پاپولر کرنسیز ہے وہ کیسے آن لائن بائی کریں اس کیلئے آپ میرے چینل میں دوسری ایک ویڈیو ہے اس سے پہلے وہ آپ واش کر سکتے ہیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے اس پر جو ہے میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ بٹکوائن جو ہے وہ تو ایک بہت مشہور ڈیجیل کرنسی یا کرپٹو کرنسی ہے اس کو آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یا اس میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد جو کرنسیز ہیں بہت سارے مطلب ڈیجیل کرنسیز اس کے بعد وجود میں آئی ہے ہزاروں کی تعداد میں جن کو آلٹ 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 کرنسیز بھی کہا جاتا ہے آلٹ سے مراد آلٹرنیٹیو کرنسیز یعنی بٹکوائن کے بعد جو بھی جتنی بھی ڈیجیل کرنسیز ہیں وہ سارے آلٹ کوئنز میں آتے ہیں ہیں ٹھیک ہے آلٹ کوئنز تو اس سمپل سی گایڈ میں ہے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اپنا experience آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پچھلے دو تین مہینے سے میں اس چیز کیو پر جو وہ کر رہا ہوں ریسرچ کر رہا ہوں اور تھوڑا بہت میں جو ہے ڈیلنگ وغیرہ کر رہا ہوں یہ بٹکوائنز اور دوسری کوائنز میں اپنا experience آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں اپنی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری سمپل سی ریسرچ ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل گائیڈ لائن نہیں ہے یہ مطلب کوئی ٹیکنیکل چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ جو یہ پوری ٹیکنالوجی ہے کیسے کام کرتی ہے کیسے وجود میں آئے یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا لیکن اس ایک نارمل بندہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں انویس کروں اور میں کچھ اس سے کما سکوں یا میں کچھ ریٹن حاصل کر سکوں اپنے انویسمنٹس ہیں تو اس طرح کے جنرل ٹپیکل سی گائیڈ ہے جو کہ ایک نارمل بندہ جب سوچتا ہے تو وہ پھر کیا کرے اس حوالے سے یہ گائیڈ ہے اس میں ایک بات بہت ضروری ہے جو میں آپ کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا میں اپنا ایکسپیئنس اور انیلیسز اور ریسرچ وغیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اگر آپ انویس کرنا چاہتے ہیں وہ سارا آپ اپنی ذمہ داری کے اوپر کرے میں جو ہے کسی بھی لاس یا دوسرا رسک وغیرہ کا جو ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں گا کیونکہ میں صرف اپنا ایکسپیئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے ویوز آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کا اپنا ڈیسیجن ہوگا وہ کہ آپ کیسے وہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اپنا پوائنٹ اپ ویو اور اپنا جو آنسٹ سجیشنز ہے وہ میں دے سکتا ہوں لیکن آپ اپنے جو ہے رسک پہ یہ کام کریں کیونکہ اس میں لوس بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کیار میں کون سے کوائن میں یا کون سے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کروں سب سے پہلے ایک ویب سائٹ ہے کوائن مارکیٹ کے ڈاٹ کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براوزر میں میں نے انٹر کر لیا اس کو آپ ویزٹ کریں اس طرح کے اور بھی سائٹس ہے جیسے ورلڈ کوائن انڈیکس یہ ایک سائٹ ہے یہاں پہ بھی لسٹ دیکھ سکتے ہیں تمام کرنسیز کی جتنی بھی بٹکوائن سے لے کے باقی بھی جتنی کرنسیز ہیں تو اس ویڈیو کے پہلے حصے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کا پی لینٹی ہوگی مجھے آئی نو لیکن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ساری چیزیں جو اس ویڈیو کے حوالے سے میں نے ذہن میں رکھی وہ سارے آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ اگر یہ آئیڈیا رکھتے ہیں کہ آپ بٹکوائن جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے یعنی پیسے ہونی چاہیے اب پیسے کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیسے کتنے ہیں زیادہ ہے کم ہے اور میں اپنا ذاتی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں کیسے انویسٹ کرتا ہوں میں انویسٹ کرتا ہوں اپنے میرے پاس جتنے پیسے ہوں گے اس کا میں دس پرشن یا پندرہ پرشن میں اس میں انویسٹ کروں گا اگر میں چاہوں گا کہ انویسٹ کروں تو میں دس پرشن میں انویسٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ہاں یار ٹھیک ہے دس پرشن میں انویسٹ کرتا ہوں تو اگر یہ لوز بھی ہو گیا یا کچھ اس میں مجھے نقصان بھی ہو گیا تو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہو گئی نہیں کہ اپنی ساری جمع پونچی یا اپنی ساری لائف کے ساری چیزیں میں ایسیٹس جو ہے میں اس میں انویسٹ نہیں کروں گا چاہے کوئی بھی کرنسی ہوں تو یہ میری اپنی سٹریٹیجی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا جو آپ کو بہتر لگے تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ بہت زیادہ ہے آپ کے پاس پیسے آپ نے کمائے ہیں آن لائن کمائے ہیں آف لائن کمائے ہیں یا جتنے جہاں سے بھی آپ نے کمائے ہیں آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس دس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ روپیہ ہے مثال کے طور پر تو یہ توڑی بڑی اماؤنٹ ہے تو پھر آپ بٹکوائن میں انویسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بٹکوائن میں اگر آپ جیسے کہ ایک بٹکوائن آج جو ہے آج کے ریٹ کی حساب سے یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ لکا ہوئے اس ویب سائٹ پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز نظر آئیں گی کہ بھئی کوئن کوئن کس جو رینکنگ ہے وان ٹو یہ رینکنگ جو اس کو دی جاتی ہے اس طرح کی ویب سائٹ پہ وہ اس بیس پہ دی جاتی ہے کہ کتنا اس میں انویسمنٹ ہوا ہے جیسے بٹکوائن میں ایک سو سینتیس بلین ڈالرز سے اوپر کی انویسمنٹ ہوئی ہے پھر ایتیریم کے اندر جو ہے پینتیس بلین بٹکوائن کیش کے اندر بیس بلین ڈالرز کی انویسمنٹ ہوئی ہے اور حال اس بنیاد پہ ان کو رینکنگ دی جاتی ہے تو یہ مارکیٹ کیپ ہے یعنی کتنی انویسمنٹ ہے ٹوٹل پرائس اس کی کیا ہے والیوم چوبیس گھنٹے میں مطلب کتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے ٹوٹل کتنے بٹکوائنز ہے یا دوسرے کوئنز اور چوبیس گھنٹے میں کتنا اوپر گیا یا نیچے گیا تو یہ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی تو اب آج کی آج کا جو ریٹ ہے بٹکوائن کا وہ ہے آٹھ ہزار دوسر چونسٹ ڈالرز جو پاکستانی روپیز میں کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ سے اوپر بنتے ہیں تو اگر آپ بٹکوائن میں انویس کرنا چاہتے ہیں فور ایزیمپل جیسے میں نے آپ کو کہا آپ کے بڑی انویسمنٹ ہے تو آپ بٹکوائن میں انویسمنٹ کریں کیونکہ بڑی انویسمنٹ آپ کریں گے تو پھر آپ کو بڑا ریٹن بھی آ سکتا ہے مثال کی طور پر آپ دو نہیں ہے موسٹ اپ دو سیچوئیشنز میں تو اس لیے اگر آپ کے پاس بڑی انویسمنٹ ہے تو آپ بڑے کرنسی میں جو مہنگی کرنسی ہے جیسے کہ بٹکوائن ہے جو کہ پاپولر ہے اور بہت زیادہ اوپر بھی جا رہی ہے تو اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے رسک کے اوپر اور آپ کے پاس اگر انویسمنٹ کم ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس کچھ لوگ کہتا ہے مجھے میسج کرتے رہتے ہیں مجھے میسجز ملتے رہتے ہیں جس میں لوگ کہتے資ے گیار میرے پاس پچاس ہزار روپے ہے پاکستانی روپیز پچاس ہزار میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا بیس ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے پور اگزیمپل تو وہ مجھے کہتے کہ میں انویس کروں بٹکوائن میں یہ کہتے ہیں پر انویس کروں کریپٹو کرنسیز میں تو میں سمپلی میں سوچتا ہوں کہ ایک لاکھ اگر آپ بٹکوائن میں انویسٹ کریں گے تو بہت چھوٹی رقم ہے تو اس لئے بٹکوائن بٹکوائن کی پرائس کی حساب سے وہ چھوٹی رقم ہے تو اس لئے بٹکوائن اگر آپ لیں گے تو بہت ایک چھوٹا سا پورشن آپ کو ملے گا جو اس ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا لیکن یہ ہے کہ فائدہ نقصان اس میں بھی ہے لیکن میرے خیال سے ایک لاکھ یا دو لاکھ یا اس سے کم انویسمنٹ جو ہے بٹکوائن میں نہیں کرنی چاہیے وہ دوسرے اس میں کرنی چاہیے جو دوسرے کرنسیز ہے یعنی جو بٹکوائن کے بعد ہیں جس میں آپ یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں یہ لسٹ اس کی بہت ساری ویب سائٹ سے یہ ورلڈ کوائن انڈیکس بھی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے موجود ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں یہ ویب سائٹ یوز کرتا ہوں یہ مجھے ذرا اچھی لگتی ہے تو میں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ انہیں اپنی سجیشن دوں گا کہ جو کم انویسمنٹ ہے دو لاکھ یا ایک لاکھ ہے اس سے کم وہ نیچے والے جو کرنسیز ہیں جیسے یہ ریپل ہے اس کی ابھی پرائس چل رہی ہے آہ 23 سنٹ یعنی پاکستانی 23 روپیز کا ایک ہے یہ ریپل پھر ڈیش ہے پانچ سو ایک ڈالر کا ہے اس کے علاوہ یہ ایتریئیم جو ہے یہ بھی تقریباً تین سو ست سٹر ٹالر کا ہے پھر لائٹ کوئن ہے یہ ایک ست ڈالر کا ہے آئیوٹا نائنٹی ون سنٹس ابھی ریٹ چل رہا ہے نیو کوئن ہے نیم ہے یہ بھی سنٹ کا ہے یہ بھی اچھا کوئن ہے اوپر جا رہا ہے رشتر اور بھی بہت سارے آپ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک سمپل سی چیز بتاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ ریسرچ کیسے کرے کہ ایک کوئن جو ہے اس کی آج کیا ویلیو ہے کل کیا ویلیو ہوگی ایک مہینے بعد ایک سال بعد کیا ویلیو ہو سکتی گی یعنی جو ایکسپرٹ جو پندت سے کرنسیز کی وہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر کیا ہے اس کوئن کا تو اس کا میں اپنا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی اوپر مثال کی طور پر ہم جاتے ہیں بیٹ کوئن کو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے بیٹ کوئن کو ہم اس پر رائٹ لے کرتا ہوں ایک نیو یہ دیکھو یہ لنک بنا ہوا ہے تو لنک کی اوپر میں نے کلک کیا اور نیو اس میں میں اوپن کیس کو ایک نیو ٹیب میں تو یہاں پر یہ آپ کو اس کی ویب سائیڈ اور دوسری ڈیٹیلز دے رہا ہے اور نیچے آکے یہاں پہ جو چارٹ ہے یہ یہ بہت امپورٹن ہے اس چارٹ کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اس کرنسی کی ویلیو اور ٹائم کیا رہی ہے یعنی کہ پچھلے ایک سال یا چھے مہینے میں یہ ویلیو یہ کوئن جو ہے کتنا اوپر گیا کتنا نیچے آیا سٹیبل رہا یا نہیں رہا یہ ساری چیز آپ کو یہاں پہ اس چارٹ میں نظر آئیں گے ٹھیک ہے اگر اس میں یہاں پہ ہم دیکھیں تو اس کی پرائز جو ہے جنوری میں صرف نو سو یعنی بٹکوائن کی جو ہے نو سو تریسٹ نو سو تریاسی یو ایس ڈالرز کی پرائز تھی اس سال کے جنوری میں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایک سال کے اندر اندر جو ہے یہ اس میں جو ہے سات ہزار ڈالرز کا اضافہ ہوا اس کی ویلیو میں اس طرح آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں منت بائی منت اور یہ سوری یہاں پہ یہ دوزار تیرہ سے آ رہا ہے سوری سوری دوزار تیرہ سے یہ آ رہا ہے یہ آپ کو سپٹمبر ترٹین جنوری فورٹین اس طرح سال کا بتا رہا ہے پھر سترہ کے جنوری میں یہ تا تقریبا سترہ کے جنوری میں بھی یہ ایک ہزار کے قریب تا پھر یہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور یہ آج آٹھ ہزار ڈالر پہ پہنچا ہے ٹھیک ہے تو یہ چارٹ کے میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اپس این ڈاؤنس کیا ہے پھر اگر ہم اس طرح آئے نیچے آئے فور ایتریئیم کو اپن کر لیں تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس کی مجموعی صورتحال پچھلے ایک سال یا چھ مہینوں کی وہ کیسے رہی ہے دیکھو یہ یہاں پہ اپ گئی ہے دس ڈالر سے سٹارٹ ہوا ہے ایتریئیم اور پھر یہاں ہے جس میں اگر ہم نیو کو دیکھ لیں تو آپ کو توہر ڈیفرنس بھی نظر آ جائے گا کہ کچھ کرنسیز بیچ میں واپس نیچے بھی آئی ہے پھر اوپر چلی گئی ہے جیسے یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ چھ پیتا پھر یہ بیچ میں یہ چھ ڈالر پیتا ایک کوئن بیچ میں یہ اٹھالیس پہ پہنچ چکا ہے ایک ٹائم پہ ٹھیک ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو جولائی کے اندر اس سال میں پھر یہ واپس بہت نیچے آئے دیکھو سترہ پہ آ گیا سپٹمبر میں اور پھر یہاں سے یہ واپس چھ والیس پہ پہنچ گیا ہے ابھی ابھی تو واپس نیچے آئے لیکن کچھ دنوں پہلے دو تین دن پہلے یہ چھ والیس ڈالر پر پوائن تھا تو یہ چارٹ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب نیکسٹ یہ ہے کہ جناب میں اس میں پھر یہ ریکومنٹ کرتا ہوں کہ جو کرنسی نیچے آئی ہے جیسے یہاں پہ آپ کو یہ 24 آورز کا شو کر رہا ہے یا آپ چارٹ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آ جائے گا کہ بھائی یہ کرنسی ابھی اوپر جا رہی ہے یا نیچے آئی ہے جو کرنسی نیچے آئی ہے یعنی کہ اس کے ویلیو بہت نیچے گری ہے پچھلے کپتے ایک مہینے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرنسی میں آپ اگر وہ کریں گے انویس اس میں کریں گے تو وہ اوپر جائے گی دوبارہ کیونکہ جب نیچے آتی ہے تو یہ آپس اوپر بھی جاتی ہے اور آپ جب پرچیس کر لے اس کو تو پھر اس کو اپنے پاس ہولڈ رکھیں انتظار کریں کیونکہ اس چیز میں پیشنس جو ہے سبر جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے یہ کرپٹو کرنسی کی بزنس میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پر ڈے کا ہے لیکن آپ چارٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو منتلی کا پتہ چل جائے گا کہ کب یہ نیچے آیا ہے اور کب اوپر گیا ہے تو جو نیچے آ گیا ہوتا ہے کوئی کرنسی تو وہ جو ہے اس میں آپ انویس کریں گے تو وہ لازمی بات دوبارہ اوپر جائے گی جو اوپر جا رہا ہے وہ نیچے آ سکتا ہے تو اس لئے آپ اس میں کریں گے تو پھر یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ نیچے چلا جائے اور یہ میں آپ کو جس جنرل چیزیں بتا رہا ہوں یعنی جنرل ایک بلکل ایک بیسک یوزر ٹکنیکل کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ ٹکنیکل مجھے بھی اتنا زیادہ ایڈیا نہیں ہے اور یہ بہت ساری یہ ٹاپ ہنڈرڈ کرنسیز میں آپ سلیک کر سکتے ہیں اس طرح یہ ون بائی ون چیک کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ اس کو چیک کرنے کا سے ریسرچ کرنے کا یہ ہے کہ آپ یہ نیو یا کوئی بھی کوائن ہوں یہ آپ نے کاپی کیا آپ گوگل میں گئے گوگل میں آپ نے یہ ڈال دیا اور آپ نے کہا کہ بھئی پریڈکشنز دوہزار آٹھ ٹو تاؤزن ایٹین یعنی کہ یہ کوائن ہے نیو کوائن بھی آپ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں یا صرف یہ سمپل اپنا اس کا نام بھی لکھیں گے تو آ جائے گا یا نیو کوائن لکھ دے میں نیو کوائن لکھ دیتا ہوں نیو کوائن آہ پریڈکشنز ٹو تاؤزن ایٹین ان اس کی پریڈکشنز مجھے چاہیے تو میں انٹر کروں گا اور گوگل پہ میں سرچ کرتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ویب سائٹ سے مختلف جیسے کورا ہے کورا کورا پہ میں جاتا ہوں اور ویب سائٹ سے یوٹیوب کی چینلز ہیں یہ اس طرح آپ جا کے وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سائٹ ہے ایک سائٹ یہاں پہ آ رہا ہے یہ longforcast.com اس اس یہ ویب سائٹ جو ہے یہ بہت اچھا یہ کورا پہ میں آیا تو ایک بندی نے question کیا ہوا ہے کہ predictions for new coin جو ہے کیا ہے alt coin ہے یہ basically جیسے میں آپ کو شروع میں کہا تھا alternative coin ہے new تو اس پہ آپ کو یہاں پہ لوگ جو ہیں نا وہ جو تھوڑے سے experts ہوتے ہیں یا اپنا opinion دے رہے ہوتے ہیں یا اس field سے related لوگ ہوتے ہیں جو الڑی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ اپنا analysis دیتے ہیں تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں مختلف فارمز کی اوپر مختلف جگہ پہ اس coin کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ developers technical لوگ بھی ہوتے جو آپ کو بڑے اچھے suggestions دیتے ہیں اپنی view دیتے ہیں جس سے آپ کو کافی فائدہ ہوتا ہے آپ اپنا common sense use کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ coin اس میں کوئی technical issues تو نہیں ہے کوئی development کی issues تو نہیں ہے کچھ جو issue آئے گا ان فارمز میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا جو لوگوں نے comments کی ہوتے ہیں questions کی ہوتے ہیں answers دی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ coin اس میں کوئی problem ہے اس لیے یہ اوپر نہیں جائے گا کیونکہ بہت سارے یہ جو میں list آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں بہت سارے coins جو ہے وہ dead coin ہے dead coin سے مراد ہے کہ ان کی development team یا تو بہت کمزور ہے یا اس میں یا انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے اس project کی اوپر یا جو ہے اس coin کے اندر false ہے technical false ہے جو کہ وہ لوگ صحیح نہیں کر رہے ہیں back end والے اس لیے وہ coin اوپر نہیں جا رہا اس کی مثال ایک میں آپ کو یہاں پہ coin ہے اس کا نام ہے یہ رہا اس کو آپ dog coin بھی کہہ سکتے اور doge coin بھی کہہ سکتے ہیں بیسکلی dog ہے لیکن پتہ نہیں یہ ای بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے تو anyways یہ 45 نمبر پہ ہیں آج سے کوئی ایک سال ڈیٹھ سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ یا جو سب سے سستی currency ہوگی اس میں میں invest کرتا ہوں تو یہ میں نے بہت سارے خرید دیتے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا صحیح research میں نے نہیں کیتے تو مجھے پتا چلا کہ یا یہ تو dead ہے بالکل مطلب ہے کہ یہ اس کی development team بھی اس پہ صحیح کام نہیں کر رہی اور اس کی value بہت ہی کمزور تھی یعنی کہ zero 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 percent میں آ رہی تھی یہ نا تو اس لئے آپ یہاں پہ یہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایک اور چیز جو یہ والا خانہ ہے نا یہ circulating supply circulating supply سے مراد یہ ہے کہ کتنے تعداد میں یہ bitcoins یا کوئی بھی coin وہ کتنے تعداد میں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے یعنی مارکیٹ میں circulate کر رہے تو جتنے کم ہوں گے مثال کی طور پر تو اس کی value بڑھتی رہے گی کیونکہ ایک چیز جب بہت زیادہ ہوگی اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ generate ہوتی رہی اور بھی بنی گی زیادہ اور پہلے سے زیادہ ہوگی یعنی billions کی تعداد میں ہوگی تو بھلے اس میں investment جتنی بھی زیادہ ہو جائیں اس کی value کم ہی ہوگی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں bitcoin چونکہ اس کی ایک تو technology مضبوط ہے کیونکہ ایک چیز نہیں ہے خالی کہ coins زیادہ یا کم ہیں تو پھر جو ہے اوپر یا نیچے جائے یہ تین چار چیزیں matter کرتی ہے ایک اس کی technology کتنے safe اور secure ہے decentralized جیسے میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ decentralized ہے نہیں اس میں کوئی government یا کوئی ادارہ جو ہے involved نہیں ہے decentralized open market کی طرح ہے یہ coins کی جو trading ہوتی ہے پہلا یہ ہے کہ وہ decentralized completely اس کے پیچھے development team جو بھی community کام کر رہی وہ مضبوط ہو اور جو یہ blockchain ہے basically اس کا جو وہ مضبوط ہو fast ہو اور پھر آتا ہے کہ تعداد کتنی ہے coins کی mining کی ربطار کیا ہے اور اس کی تعداد کیا ہے تو تعداد اگر کم ہے تو automatically بات ہے کہ بھائی جو جتنے پیسے زیادہ ہیں یہ چیز کم ہوگی تو اس کے value automatically بڑھے گی جیسے gold ہے دنیا میں تو gold جو ہے اس کی وہ کم ہے دنیا میں تو اس لئے اس کی اس کا اس کی price زیادہ ہے اب اسی کی یہاں پہ سامنے ہماری مثال ہے نا bitcoin دیکھو 8000 کا ہے اس کی جو ہے تعداد صرف ایک کروڑ چیاست لاکھ ہے پھر اس طرح ethereum ہے پھر جو ہے یہ bitcoin cash ہے وہ بھی ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ ہے اب یہ دیکھیں ripple کو دیکھیں ripple کو دیکھیں اس کی تعداد کتنی ہے اٹھتیس عرب یعنی اٹھتیس billion ہے یہ تعداد میں تو اس لئے اس میں investment بھی کافی زیادہ ہوئی ہے چھوتے نمبر پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی price جو ہے وہ صرف 23 cents ہے اس سے نیچے دیکھو ڈیش کی price جو ہے وہ اس میں investment ripple سے کم ہے لیکن 500 سے اوپر اس کی value ہے 500 dollars ایک coin ہے ڈیش coin تو آپ اس سے اندازہ لگا لیکن اس کی یہ جو ہے company یہ اس کی price جو ہے وہ بہت لو ہے تو یہ آپ یہ بھی چیز چیک کر سکتے اس سے بھی آپ کو price کی کا اندازہ ہوگا کہ price بڑھ سکتی ہے یا نہیں بڑھ سکتی near future میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو کس coin میں investment کرنے چاہیے تک جلد از جلد آپ کو return آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ جو supply ہے مطلب number of coins ہے یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا باقی وہ آپ chart وغیرہ دیکھ لے اور پھر search کر لی google پہ تو یہاں پہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کون سا coin اوپر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا اچھا یہ ایک website ہے longforcost.com اس میں یہ new coin میں نے ڈالا تو یہاں پہ یہ آپ کو prediction بتا رہا ہے کہ 2018 انیس بھی اس کی کیا prediction ہے اب یہ کہہ رہے کہ نوویمبر میں جو ہے یہ 38 ڈالر کا ہوگا ڈسمبر میں 41 ڈالر کا ہوگا پہ جو ہے جنوری 2018 میں 34 اس طرح لیکن یہ بھی change کرتا رہا تھا جب value اس کے بڑھ جاتی تو یہاں بھی یہ بڑھا دیتے ہیں لوگ نا یہ just ایک prediction ایک algorithm لگایا ہوا ہے جس کی طرح یہ وہ current price اٹھا کے پھر آگے یہ ڈال دیتا ہے انیویز اس ویب سائٹ پہ longforcost.com پہ آپ یہ کچھ coins ہیں اس کے دیکھ سکتے ہیں bitcoin کا دیکھ سکتے ہیں bitcoin cash ethereum یہ کچھ ساتھ آٹھ currency اس کا دیکھ سکتے ہیں اگر ہم bitcoin پہ جائے یہاں پہ تو bitcoin کا یہ دیکھو آپ کو بتا رہا ہے ابھی اس کی یہ price ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ 2018 میں bitcoin bitcoin 2018 کے انڈ میں یہ بتیس ہزار ڈالر پر پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر کرتے کرتے یہ 2019 میں پچاس ہزار ڈالر سے بھی اوپر جا سکتا ہے اور 2020 میں یہ ستر ہزار ڈالر سے اوپر جا سکتا ہے اور کچھ پندس ایسے بھی ہیں جنہیں نے کہا ہے کہ bitcoin ایک لاکھ ڈالر بھی cross کر سکتا ہے ایک bitcoin ایک لاکھ ڈالر یعنی ایک کرور پاکستانی روپیس کا ہوگا ایک سال یا دو سال میں اگر اسی طرح چلتا رہا تو تو آپ ان تمام چیزوں کے بعد جو ہے یہ پورا ریسرچ کرکی گوگل پہ اس ایک وائن کی میں بات کر رہا ہوں جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا آپ نے لسٹ میں سے جو ہے دیکھ لیا کہ آرہے کس کا گراب کتنا ہے کتنا نہیں ہے کتنی تعداد ہے پرائز بڑھ سکتی یا نہیں بڑھ سکتی اس سارے چیزیں آپ نے کر لی پھر گوگل پہ گئے وہاں پہ آپ نے پریڈکشنز چیک کی لوگوں کے باتیں چیک کی تو آپ نے ایک آئیڈیا ذہن میں بنا لیا common sense ہے نا جیسے میں نے آپ کو کہا تو آپ نے ذہن بنا لیا کہ آہاں یار یہ کوائن جو ہے اس میں چانس ہے کیونکہ میں نے آپ کو کہا آپ کے پاس زیادہ انویسمنٹ ہوگی دس لاکھ سے اوپر ہوگی تو بیٹ کوائن is the best thing انویسمنٹ کرنے کے لیے ہے اس سے نیچے ہوگی یعنی ایک دو لاکھ ہوگی ہے اس سے نیچے ہوگی تو پھر کوئی ایسا کوائن دیکھ لی جس میں long term پہ آپ invest کرنا اگر چاہتے ہیں تو کوئی چھوٹا کوائن دیکھ لی جس میں آپ کو بڑی تعداد میں کم پیسوں میں بڑی تعداد کے کوائنز مل جائیں اور وہ آپ اپنے پاس hold رکھ کے store کریں اور اس کے بعد simply جو ہے اس کو آپ بعد میں sell کر سکتے ہیں ایک سال بعد یا چھے مہینے بعد یا دو سال بعد اس کی value اگر پچاس گناہ یا سو گناہ یا دس گناہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس کا return مل سکتا ہے تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھئے گا اب کوئی کسی بھی کوائن کو آپ store کرنے کے لیے اس کوائن کا simple یہ آپ نے نام اٹھانا ہے یہاں سے اور گوگل میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے گوگل میں آپ نے یہاں پہ ڈال دیا گوگل میں اور نیو کوائن یعنی میں نے نیو کا ڈالا ہے تو میں نے کوائن لگ دیا اور ساتھ میں والٹ لگ دیا wallet کا مراد وہ بٹوا ہوتا ہے جہاں پہ آپ store کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس website کا جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو نیچے ایک آیا ہوا ہے یہ بھی آپ نے پہچاننا ہے کہ کونسا original ہے ورنہ wallet آپ کو کئی بھی مل سکتا ہے لیکن یہ کہ آپ اگر official اس پہ store کریں گے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے otherwise آپ کسی اور wallet میں بھی store کر سکتے تو وہ لکی یہاں پہ یہ اس کی ویب سائٹ ہے new tracker blockchain explorer and wallet اس ویب سائٹ پہ اگر آپ جائے میں ایک example کی طور پہ ایک کوائن کا بتا ہے otherwise آپ کوئی اور بھی دوسرا کوئی کوائن بھی اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اب اس کی wallet سے یہ دیکھو new wallet open wallet اب new پی میں کلک کروں گا تو وہ میں کریئر کر سکتا ہوں یہاں پہ simply ٹھیک ہے تو اب جناب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے bitcoin میں invest کرنا ہے یا کسی اور کوائن میں آپ نے پوری research کر لی تو پھر کیسے purchase کریں گے کیونکہ normally اگر آپ directly purchase کرتے ہیں جو پچھلی میری bitcoin کی ویڈیو ہے کہ how to purchase bitcoin اس ویڈیو میں میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ credit card یا paypal کی through جو ہے online direct purchase کر سکتے ہیں اور store بھی کر سکتے ہیں bitcoin یا ethereum لیکن یہ دوسری جو coins ہیں bitcoin اور ethereum کے علاوہ مختلف جو ویب سائٹ بنی ہوئے وہاں پہ یہ آپ direct جو ہے اکثر جگہ پہ آپ direct یہ purchase نہیں کر سکتے یا available نہیں ہوتے تو اس کا simple حل ہے یہ ہے کہ اکثر جگہ پہ مل بھی جاتے آپ کو لیکن simple حل یہ ہے کہ آپ bitcoin یا ethereum جو ہے ایتریم یہ والا اور bitcoin یہ والا یہ purchase کر لو اور اس کو پہر exchange کرو یہ دوسرے والے coins کے ساتھ تو bitcoin جو ہے آپ coinmama.com سے purchase کر سکتے ہیں coinmama.com جو کہ میں نے link دیا ہوگا نیچے ویڈیو کی نیچے article میں بھی link دیا ہوا ہے ویڈیو کی نیچے بھی link دیا ہوا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے changely.com یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا یہ address ہے اور اس کا link میں نے نیچے دیا ہے اب وہاں سے اس کو join کریں اگر آپ join کرنا چاہتے ہیں تو یا ویب سائٹ پہ جائیں وہاں سے join کریں یہ changely.com بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس پہ میں ایک دو مہینے سے میں اس پہ جو ہے coins purchase کر رہا ہوں تو بڑا زبردست مطلب ایک کام کر رہا ہے support بھی بڑی اچھی ہے تو یہاں پہ آکے آپ نے bitcoin purchase کر لیا bitcoin جو ہے آپ اپنے پاس coinbase میں رکھ سکتے ہیں coinbase جو ہے ایک بہت مشہور platform ہے bitcoin اور ethereum وغیرہ کو store کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ کا account اگر بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ store کر سکتے ہیں یہ بہت updated آپ کو info دیتا ہے اور یہ کئی اور پہ بھی وہ کر سکتے ہیں میری پہلی والی ویڈیو آپ watch کریں تو اب جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ bitcoin آپ کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور coin آپ purchase کر لو تو چینجلی بھی کچھ coins ایویلیبل ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا واہی لسٹ آپ کے پاس آئے گی جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ تو ایتیریم ہے مونیرو ہے زیڈ کیش ہے ڈیش ہے ریپل ہے سٹیم ہے یہ کچھ مشہور کرنسیز یہاں پہ آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں تو فور اگزیمپل میرے پاس bitcoins موجود ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اٹھا لیتا ہوں میں جو ہے چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک transaction کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں zero ten یعنی ten percent جو bitcoin ہے zero ten percent یعنی ایک جو bitcoin ہے اس کا دس پرسنٹ کا میں ایتیریم خریدنا چاہتا ہوں یہ کہہ رہے کہ آپ کو دو اور ٹوینٹی ون یہ ملے گا تو میں نے کہا اچھا very good تو میں اس کو گیارہ کر دیتا ہوں بارہ کر دیتا ہوں تیارہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی مجھے ترٹین پرسنٹ ایک bitcoin کا ترٹین پرسنٹ جو ہوتا ہے اس کا مجھے ایتیریم چاہیے تو یہاں پہ میں نے ڈال دیا you have یہ جو باکس ہے اس میں you have یعنی آپ کے پاس کون سا coin ہے اور کتنا ہے تو آپ یہاں ڈال دو یہاں پہ آ جائے گا کہ یہ والا coin آپ کو اتنا مل جائے گا دوسرا آپ change کریں گے تو یہ والا آپ کو اتنا مل جائے گا جیسے میں اگر ripple کر دیتا ہوں تو ripple بہت بڑی تعداد میں ملے گا یہ چار آزار پانچ سو ستائیس ٹھیک ہے لیکن ابھی میں ایتریریم جو ہے purchase کر رہا ہوں تو مجھے یہ اس وقت کی حساب سے اتنی میں ملے گا اگر red change ہو گا ہے تو یہاں پہ بھی یہ change ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو میں click کرتا ہوں exchange کی اوپر ہے آپ پہلے اس کو join کریں میرے links ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ exchange کر سکتے ہیں ٹھیک ہے link میں نے دیا ہوئے نیچے description میں تو یہ once again آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک بار پھر چیک کرو exchange rate یہ ہے ابھی اس وقت fees جو ہے ہماری یہ والی ہے یہ لوگ تقریبا ہاپ پرسنٹ یعنی سو میں سے ہاپ پرسنٹ یا total ایک پرسنٹ آپ لگا لو یہ ہاپ پرسنٹ ہی ہوتا ہے almost یہ fees charge کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پانچ سے تیس منٹ کے اندر یہ transaction complete ہوگی اور next کر دیا تو ابھی یہ مجھ سے ethereum میرا address مانگ رہا ہے کہ آپ کا address جو ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم آپ کو کسی address پہ یہ ہے ہم آپ کو ethereum send کریں تو میں جاؤں گا اپنا جو ہے یہاں پہ ethereum کا میرا address ہے جو public address ہوتا ہے basically وہ یہاں پہ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کی bitcoin کے account میں یا کوئی بھی آپ جو service use کر رہے ہیں وہ یہاں پہ ہے یہ میں public address ہوتا ہے جس پہ آپ receive کرتے ہیں coins وہ میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں that's it اور کوئی غلطی اس کو double check کرے آپ تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو ٹھیک ہے اب میں next کر دیتا ہوں یہ almost کوئی آپ یہ سمجھے کہ ایک لاکھ کے قریب یہ bitcoin ہے ٹھیک ہے یہ جو میں ابھی send کر رہا ہوں تیرہ پرسنٹ ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہے کہ آپ مجھے یہ دے رہے ہیں ہم آپ کو اتنا دیں گے estimated amount یا آپ کا یہ ایڈریس ہے وغیرہ وغیرہ اور confirm and make payment ابھی کہہ رہے یہ confirm کریں اور ہمیں payment کریں تو میں نے کہا اوکی confirm اور یہ آگیا جناب تو ان کا ایڈریس ہے یہ ایڈریس مجھے یہاں سے copy کرنا ہے یہ ان کا bitcoin کا ایڈریس ہے کہہ رہے کہ یہ اتنا بیٹکوائن آپ send کرو ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو send کر دیتا ہوں ابھی توڑی دیر میں تو میں اپنے account پہ آتا ہوں اور یہ bitcoin کا wallet ہے میرے پاس میں یہاں سے send پہ click کرتا ہوں اور یہ ان کا ایڈریس ڈالتا ہوں اور پھر یہاں پہ میں جو ہے zero point thirteen جو ہے یہ دیکھو ایک ہزار ستر ڈالر کا صرف 13% ایک ہزار ستر ڈالر کا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں میں نے یہاں پہ جو ہے یہ ڈال دیا continue کرتا ہوں اور message message تو نہیں ڈالنا ہے اب چونکہ میرا verification two step verification میں نے ڈالی ہوئی ہے یہاں پہ تو یہ مجھ سے code مانگ رہا ہے جو کہ مجھے دینا پڑے گا اپنے mobile سے نکال کے اس کے بعد یہ transaction complete ہو جائے گی تو میں ابھی اس وقت اپنے mobile کے اندر ڈونڈ رہا ہوں کہ وہ code کہاں ہے ٹھیک ہے تو میں یہ code یہاں پہ enter کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ میں confirm کر دیتا ہوں that's it تو یہ دیکھیں your transaction is on the way you sent یہ btc آپ نے کہہ رہے send کی ہے to an external address میں نے کہا اوکے اب یہ transaction آپ blockchain میں دیکھ سکتے ہیں blockchain exploration کی details آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جو confirmations ہیں نا six confirmations ہوں گے تو یہ complete ہو جائے گی transaction جو کی تقریباً جب لوڈ نہیں ہوتا زیادہ تو بیس پچیس منٹ میں یہ complete ہو جاتی ہے یہ transaction کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے پندرہ بیس منٹ میں complete ہو جاتی ہے لیکن یہ کبھی کبھی زیادہ ہوتا ہے تو پہترہ زیادہ time لگ جاتا ہے لیکن normally تنا ہی time لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے میں اپنے account میں جاتا ہوں اور history پہ کلک کرتا ہوں تو یہ جو transaction ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں نظر آ رہی ہے اس میں یہ لکھا ہوئے کہ ترٹین بٹی سی یعنی bitcoin آپ نے ہمیں send کرنا ہے اور ہم آپ کو اتنا send کریں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پیدے کو لکھا ہوئے waiting for payment تو میرے payment کا یہ لوگ wait کر رہے ہیں جب میرے payment کو مل جائے گی تو اس کے بعد یہ processing پہ چلا جائے گا اور processing کے بعد جو ہے یہ مجھے بھی یہ ایتریم جو ہے یہ send کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں total 20-25-30 minute لگ جاتے ہیں توری در بعد یہ automatically processing پہ چلا جائے گا یہ ہے جب ان کو پتا چل جائے گا کہ ہاں وہ amount وہاں سے transfer ہو گئے یہ bitcoin کی تو ہم اس کے اوپر واپس آتے ہیں توری دیر میں یہ دیکھو pending میں آ رہی ہے میں پاس transaction تو that's it یہ چھوٹی سی ویڈیو اس میں بتانے کا میں دوبارہ summarize کر دیتا ہوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ bitcoin یا کسی اور coin میں کیسے invest کر سکتے ہیں 10 لاکھ سے زیادہ پیسے ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اور کرنا چاہتے ہیں investment تو 10% اپنے total پیسوں میں سے آپ invest کریں اپنے risk کی اوپر ٹھیک ہے جو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا once again last میں again and again میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اپنے اس پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح research کر سکتے اس طرح معلوم کر سکتے اس کے بعد آپ اپنے مرضی سے جس میں invest کرنا چاہے کریں اور wish you all the best کہ آپ اس میں سے جو ہے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں آپ بھی حاصل کریں تو summarize کر دیتا ہوں آپ جو ہے کم پیسے ہو تو bitcoin سے نیچے جو چھوٹے رقم والے coins ہے اس میں invest کریں جس میں potential ہو اچھی طریقے سے research کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کو store کریں buy کریں اور changely.com جو ہے یہاں پہ آپ simply وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ store کر سکتے ہیں اپنے coins اور ایک request یہ ہوگی آپ سے کہ changely کو آپ join کرتے ہیں یا دوسرا کوئی platform جیسے coin mama پہ آپ purchase کر سکتے ہیں dollars سے direct coins تو یہ آپ میرے لنک سے join کریں جو نیچے ویڈیو کے description میں ہوگا اور میرا بلوگ ہے وہاں پر بھی post میں ہوگا تو وہاں سے آپ join کریں وہ basically میرا affiliate link ہے تو کوئی question ہو اس حوالے سے تو آپ simply مجھے ویڈیو کے نیچے comment کریں یا مجھے جو ہے ویب سائٹ پہ comment کریں تو once again thank you very much for watching this video or bye bye for now